اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حفاظت بھی کہے سی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انداز بتایا ہے سور قیامہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا یہ حفاظت کے ادوار ہیں حفاظت کی ترتیب ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہاتھ کرنے منع کیا گیا آپ کو لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْ جَلَبِ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجئے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لئے لِتَعْ جَلَبِ تاکہ آپ کو جلد کریں جلدی سے عقل ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ اچھا ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا جمع کی تو قسم ہے جمع فی السدر جمع فی القتاب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا وعدہ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم کاغذ میں بھی جمع کریں گے تحریر میں بھی جمع کریں گے اور دل میں بھی جمع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی تقریباً بائیس یا تئیس حافظ قرآن ہو گئے جن میں آپ کے داماد محترم حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نو یا حفظ قرآن اور ایک خاتون بھی ہیں ہماری ماں اور بہنیں بھی سبق لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تقریباً بائیس حافظ قرآن ہو چکے تھے جن میں ایک خاتون بھی تھی اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کا نام ام وارتا تھا ان کو پورا قرآن بھائی ہاتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جمع کریں گے جمع کا دو مطلب جمع فی القلب جمع فی الصدر جمع فی القتاب جمع کی تو کس کا ہم اس کو کتاب میں بھی جمع کریں گے تحریر میں بھی لائیں گے اور اس کو دلوں میں بھی بٹھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ کس طرح پوری پورا فرمایا آج آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ایکی میں دنیا میں جو سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب وہ قرآن ایکی میں باقاعدہ اس کے لئے وہ جمع فہد ہے شاہ فہد کہتا ہے کہ مجمع ہے وہاں سے باقاعدہ قرآن حکم ہی چھپنے کے لئے وہ مجمع ہی بنائے گئے اور دنیا میں لاکھوں پریس ایسے ہیں جہاں سے قرآن حکم چھپتا ہے تو جمع تحریر میں ہم لائیں گے اس طرح اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن حکیم ہے اور جمع فی صدر قلب کے اندر جمع کریں گے اس کی مثال تو آنکھوں کے سامنے ہیں کتنے یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو حافظ قرآن ایک میں ہی ہوں ایک میرے بازوں میں بیٹے ہوئے ہیں گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے مل جائیں گے جن کو قرآن حکیم شروع سے آخر تک چھے چھے سال کے بچے سات سات سال کے بچوں کو پورا قرآن یاد ہے یہ قرآن حکیم کا عجاز نہیں تو اور کیا ہے اور اس واقع کی تکمیل نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اوپر ہے قرآن کا جمع کرنا جمع کی دو قسمیں تحریر کے اندر جمع کرنا اور اسی طریقے سے دل کے اندر جمع کرنا اور یہ وعدہ اللہ نے پورا فرمایا اچھا کتاب جمع کر دی جائے مگر لوگ پڑھائیں نہ بیکار ویدوں کو جمع کر دیا گیا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو اگر جمع نہ کی جائے کتاب تو زائے ہو جاتی ہے اور اگر جمع کر دی جائے پڑھیں نہ جائے تب بھی کتاب زائے ہو جاتی ہے قرآن حقیم نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا کہ جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے نہیں جمع کرنے کے بعد اس کو پڑھائیں گے بھی اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ایٹی میں یہ وعدہ بھی پورا فرمایا ہو گیا کتاب جمع کر دی جائے مگر پڑھیں نہ جائے کتاب زائے ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اس کو پڑھائیں گے بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ایٹی میں وقرآن اچھا کتاب جمع بھی کر دی جائے کتاب لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں بھی مگر سمجھیں نہ تب ہی کتاب زائے ہو جاتی ہے فم این علینا بیانہ ہمارے اوپر اس کی وضاحت بھی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مفسرین پیدا فرمائے آپ لاکھ موقع سی رہے ہیں قرآن حکیم کی ہو چکی ہیں اور ابھی قرآن حکیم کی تفسیر جاری ہے یہ بیان ہے اس کی وضاحت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جمع بھی کریں گے ہم پڑھوائیں گے بھی اور کسی طریقے سے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے لوگ اس کتاب کو سمجھیں گے آج لوگیں کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کس نے کہا یہ کوئی بھی سمجھنا چاہے قرآن ایک ہی بہت آسان ہے سمجھ سکتا ہے جب قرآن اترتا تو آپ اسے خود بائی ہاتھ کرتے ہیں اور اس کے بعد زیادہ دنہ ثابت وغیرہ کو جو قاتبین ہیں وہی ہیں جن کی تعداد تقریباً ایک ہی سے ہبائی سا ہے ان کو بھلاتے اور لکھوا لیتے اور پھر پڑھوا کر سنتے پڑھو کیا لکھا تم نے آپ امیت ہے آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا پڑھوا کر آپ سن لیتے تھے تو اس طرح آپ اسے برزبان یاد کر لیتے تھے بائی ہاتھ کر لیتے تھے اس کو لکھوا لیتے تھے حفاظت کا یہ طریقہ چلتا رہا یعنی قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا کہا قرآن حکیم سینوں میں بھی جمع ہوتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع ہوتا رہا یہ در حقیقت اسی وعدے کی تکمیل ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَ